جبانی ہم توحید کی تین قسمیں سنتے آئے ہیں تو اس طرح ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید العصماء والصفات اور بعض علماء توحید کی چوتھی قسم توحید حاکمیت بیان کرتے ہیں کیا قرآن کریم صحیح حدیث اور صرف صالحین سے اس تقسیم کا پوری ثبوت ہے علماء نے توحید کی تین قسمیں بیان کی ہے جیسا کہ اس طوال میں موجود ہے بعض لوگوں نے تین اور بعض لوگوں نے دو توحید توحید العصماء والصفات اور توحید ربوبیت کوئی ایک ساتھ ملا کر اور توحید علوہیت کو ایک ساتھ توحید علوہیت کی تعبیر توحید و قصد و طلب سے کی گئی ہے اور توحید المعارفت والعثبات توحید الربوبیت والاسماء والصفات کے لیے استعمال کی گئی ہے تقسیم تو بلاختصار بعض علماء نے دو اور اکثر علماء نے تین تقسیم بیان کی ہے چوتھی تقسیم توحید حاکمیت کی یہ نئی تقسیم ہے جیسا کہ سوال میں خود موجود ہے اور پہلے اس کا وجود نہیں تھا توحید حاکمیت کو جن لوگوں نے اس پر زور دیا ان کا استجرال ان الحکم اللہ للہ سے ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَرُ اللَّهِ فَوْلَاِكَ قَحْمُ الْقَاثرُونَ سے ہے مگر جو علماء راسفین اس میدان کے ہیں عقیدے کے میدان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ توحید حاکمیت توحید علوحیت ہی کی ایک قسم ہے یعنی توحید علوحیت کے کئی قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے قابندی کی جائے اور وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَرُ اللَّهِ فَوْلَاِكَ اَحْمُ الْقَاثرُونَ اس کے قبل میں سے یہ یہ کہ ہے کہ توحید ربوبیت ہی کی قسموں میں داخل ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحکم اللہ للہ ساری دنیا پر حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اس اعتبار سے توحید ربوبیت کی قسموں میں سے الگ سے کوئی قسم نہیں ہے اور جن لوگوں نے الگ سے قسم قائم کی انہوں نے توحید عبادت کو نظرانداز کیا سیاسی طور پر اسے استعمال کیا چنانچہ اس اعتبار کو سیاسی طور پر استعمال کرنے والے انہیں حکم اللہ للہ سب سے پہلے خواری تھے جنہوں نے اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور اس زمانے میں کچھ لوگ سیاسی طور پر اس جملے کو استعمال کر رہے ہیں اور توحید عبادت کو لوگ نظرانداز کر رہے ہیں اور اس کو اتنا بڑھاوات دے رہے ہیں کہ توحید علوہیت کا جو سب سے اہم پہلو توحید فی العبادہ ہے اس کو نظرانداز کرتے ہیں کیسے پتا کہ یہ نظرانداز کرتے ہیں اس کا پتا اس بات سے چلتا ہے کہ ان کا تعلق ان کا ان کا سنگٹھنجزو کہیں کہ اجتماعیت جو ان کی بنتی ہے ایسے لوگوں سے بنتی ہے جن کو توحید سے کچھ لینا دینا نہیں جیسے شیعہ فنا فنا دوسرے تو توحید حاکمیت اصلاً توحید علوہیت اور توحید ربویت کے قسموں میں داخل ہے اس کا استعمال الگ سے جو توحید حاکمیت قائم کی گئی وہ سیاسی طور پر استعمال کیا گیا اور یہ سیاست بھی غلط طریقے سے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے بلکل بے شک اس نے کسی کو اعتراض ان اللہ کی حکومت کرنا ہے کیسے قائم کرنا ہے جو علماء ربانین ہیں عقیدے کے باب میں مجھے ہوئے ہیں علماء راشقین ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی حاکمیت اسی طریقے سے قائم کی جائے گی جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا اللہ کی رہنمائی میں کیا یعنی پہلے توحید علوہیت کی دعوت دی جائے گی ربوبیت کی دعوت دی جائے گی توحید ربوبیت کی اہم اسمہ یہ ہے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی دعوت دی جائے گی توحید عبادہ کی دعوت دی جائے گی جب لوگوں میں توحید رس بس جائے گی یہاں تک کہ لوگ اسلام قبول کریں گے تو خود توحید حاکمی ہے جس کو کہہ دیں یہ لوگ ان حکم اللہ اللہ وہ خود بخود آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کرنے کی پہلے کوشش نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید کی دعوت دی لوگ ایمان لائے ایمان لاتے لاتے ان کی تعداد ان کی قوت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ اب یہ حکومت کرنے کے قابل ہو چکے چونہتے حکومت قائم ہو گئی تو حکومت حاصل کرنے کے لیے غلط حد کرنے استعمال کرنا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ ہم توحید کی دعوت دیں گے لوگ اسلام قبول کریں گے اور جب ان کی اکثریت ہوگی تو ان کی قوت ہوگی اس قابل ہوں گے کہ حکومت قائم کرے تو ہوگی قائم تو یہ ہے کہ توحید حاکمیت کا استعمال لوگوں نے سیاسی طور پر کیا اور اس کا غلط اثر ہوا ہے کہ اس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم اور زیادتی بھی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں بہت ہی مسائل سے انہیں دو چار ہونا پڑا اور جب ہم غلط طریقہ استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں صحیح منحج پر قائم رہ کر کے صحیح منحج پر دین کی دعوت کی تحشر قطع فرمائے تحشر قطع فرمائے موسیقی